تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے مراد ہے کہ حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کے اندر اگر شدید ڈپریشن کی کیفیت شروع ہو جائے تو اس کو ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنید رسول ہے میں ایک کنسلٹن سکائٹرس ہوں آج ہم خواتین کی ذہنی صحت کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع پوسٹ پارٹم ڈپریشن پر بات کریں گے ڈپریشن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مایوسی غمگینی ہوتی ہے کسی کام میں انٹرسٹ نہیں ہوتا جسم میں طاقت کام ہو جاتی ہے دین بھوک بھی خراب ہو جاتی ہے اٹینشن کانسنٹریشن یا داشت اور اس طرح کی چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں منفی سوچے آتی ہیں بہت زیادہ سوئیسائیڈل بہیوئر آنے لگ جاتا ہے اور یہ کافی شدید بیماری ہوتی ہے تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے مراد ہے کہ حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کے اندر اگر شدید ڈپریشن کی کیفیت شروع ہو جائے تو اس کو ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں عام طور پر اس کیفیت میں یوزولی ہم دیکھا ہے کہ جو خوادین ہیں ان کو ذرا کم سمٹمز والا ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم بلوز کہہ سکتے ہیں اس کو جس میں تھوڑا سا مزاج کا خراب ہونا نیند بھو خراب ہو جائنا بچہ پیدا ہونے کے بعد تو اگر یہ ایک ہفتہ یا چند دن رہے اور خود بخود ٹھیک ہو جائے تو اٹس آل رائٹ یہ ایک نارمل فنومنہ ہوتا ہے ہر کوئی سے گزرتا ہے پوسٹ پارٹم بلوز سے بہت کامن ہے یہ لیکن اگر سمٹمز بہت سویر ہو جائیں مایوسی ہم گینی رہے کسی کام میں دل نہ لگے طاقت جسم میں کم ہو جائے نیند اٹ جائے بھو خراب ہو جائے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب ہو جائے تو یہ کافی سویر سمٹمز ہیں اور یہ ڈپریشن کی نشانی ہیں اس میں جو سب سے خطرناک علامت ہے وہ ہے خودکشی کی طرف رجحان ہونا سیلف آم یعنی اپنے آپ کو نقصان پچانے کی سوچانا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ بچے کو نقصان پچانے کی سوچ بھی آ جاتی ہے اور بچے کی کیر نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ اس کیفیت میں تو اگر یہ کیفیت ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پوشٹ پارٹم ڈپریشن کافی سویر ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی بھی خاتون کو حمل کے بعد یا حمل کے دوران بھی کئی دفعہ سے ہو جاتا ہے اگر ایسی کیفیات ہو جائیں تو فوراں سکائٹریس سے رابطہ کرنا چاہیے جو گانیکالوجس جتنے بھی ہیں جو ان اس سیچوئیشن میں پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اس چیز کے بارے میں پک کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے پر ریفر کر دیتے ہیں اس پیشنٹ کو تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے پوشٹ پارٹم ڈپریشن میں پیشنٹ جو خاتون ہے اس کی جان کو بھی کافی رسک ہے اگر سویسائیل تھوٹس آ جائیں اور بچے کی جان کو بھی رسک ہے کیونکہ اس کیفیت میں بچے کی کیر نہیں ہو سکتی تو بچے کو نگلیکٹ ہو سکتا ہے تو کئی دفعہ سویر ڈپریشن میں بچے کے بارے میں بھی منفی خیالات آ جاتے ہیں اس کی جان کے بارے میں کہ اس کو نقصان بچانے کی سوچیں آ جاتی ہیں سویر ڈپریشن میں تو یہ بھی ای تنگ بڑی اہم سمٹم ہے اور اگر خدا نہ خاص سے اس طرح ہو تو فوراں سکائٹریس سے رابطہ کرنا چاہیے یہ جو کیفیت ہے اس میں عام طور پر خواتین کے تعلقات بھی خراب ہونے لگ جاتے ہیں گھر والوں سے سویر ڈپریشن کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کیونکہ انسان خود اتنا بیزار ہوتا ہے زندگی سے اور اپنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کی بات نہیں سن سکتا بنداشت کم ہو جاتی ہے تو ہزبن وائف کے تعلقات گھر والوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی مزاج خراب ہو گیا ہے بچوں کے بعد اگر حالات خراب ہو رہے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو اور فوراً اس کو ڈیڈیکٹ کرنا چاہیے اور فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ زندگیاں بچائی جا سکے بچے کی بھی اور ماں کی بھی اس بارے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں ہم آن لائن فورمز پر بھی آپ کو جواب دے سکتے ہیں اور آپ مجھ سے دیریکٹی مل بھی سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں